ہلو سٹوڈینٹ کیسے ہو بڑیہ ہو ہم نے ایک سریز شروع کی ہے بھارت کے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹی پر اور اسی سیکریز میں ہم بات کر رہے ہیں کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کی لخناوں کی چلیے بات کرتے ہیں کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کی اور پہلے تھوڑا سا میں اپنے بارے بتا دوں میرا نام ہے انوپ وششت میں ہوں ایم سی کیمسٹری میں فرام یونیورسٹی آف ڈیلی تیش سال سے میں سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں اور بیسٹ آف ڈا بیسٹ رانگز میرے سٹوڈنٹس نے لیے ہیں تو یہ ہیں وہ رانگز جو اب آپ کے لیے ہیں آپ کو یہ رانگز لینی ہے اور اس کے لیے میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں تو جڑے رہیے میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے جڑنے کا سیدھا سیدھا طریقہ ہے live daily.me slash need جس کے اندر آپ کو جتنی بھی کلاسز ہو رہی ہیں ان سب کے لنکس مل جائیں گے یہ ہیں یوٹیوب کے لنکس اور ہمارے ساتھ جڑ کر آپ کو ملتے ہیں سارے کے سارے ٹیچرز کے ساتھ جڑنے کا بہترین موقع تو ان تیچرز کے ساتھ جڑیے آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور آپ جڑ سکتے ہیں ان اکیڈمی سبسکرپشن کے ساتھ ان اکیڈمی سبسکرپشن میں آپ کو یوز کرنا ہے کوڈ ای وی لائیو اور ہمارے ساتھ جڑ جانا ہے 24 منت کا سبسکرپشن ہے 2022 سٹوڈنٹس کے لیے 12 منت اور 6 منت کا سبسکرپشن ہے 2021 سٹوڈنٹس کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ 2021 میں آپ کا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر جڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ مانیے کہ سبسکرپشن لے لیجئے جس سے کہ آپ اکٹوبر کرتا ہے نہیں نومبر تک آرام سے اپنی تیاری کر سکے ٹھیک ہے یوز کر لیجئے کوڈ ای وی لائیو اس کا دسکاونٹی پرائز 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 آپ کے سارے کے سارے پرپریشن میں آپ کا ڈیلی اسسسمنٹ ہوتے ہیں آپ کی گائیڈنس ہوتی ہیں آپ کا ایک پلینر بنایا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چلیے بات کرتے ہیں کنگز جارج میڈیکل یونیورسٹی کی جب ہم اس میڈیکل یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ کچھ سمیں پہلے چھترپتی شاہو جی مہاراج میڈیکل یونیورسٹی بھی تھی یہ میڈیکل سکول ہے ہاسپٹل ہے میڈیکل یونیورسٹی ہے جو کی لخناؤں میں ہے اترپردیش میں اب یہاں پر یہ پہلے ایک میڈیکل سکول تھا جس کو اپگریڈ کر کے میڈیکل یونیورسٹی بنا دی گئی بائی ان ایکٹ پاس بائی گورنمنٹ آف اترپردیش سولہ سپٹیمبر دو ہزار دو کو اسے میڈیکل یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا گیا جو پہلے ایک میڈیکل کالج ہوا کرتا تھا یا میڈیکل سکول ہوا کرتا تھا اگر ہم اس کی چھوٹی سی ہسٹری کی بات کریں سٹون تھا وہ انیس سو چھے میں کینگ جارج ففتھ نے رکھا تھا اور تب وہ پرنس آف ویلز ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ کالج کھلا تھا انیس سو گیارہ میں اوفیشل اوپننگ سرمنی ہوئی تھی انیس سو بارہ میں اور یہ کالج جو ہے پورا کا پورا اس سمیہ گورنمنٹ آف یونیٹیڈ پروونس آج کے اترپردیش جو ہے اور اترپردیش بھی نہیں اس سے بھی بڑا یونیٹیڈ پروونس کی گورنمنٹ کے اس کے بعد انیس سو اکیس میں اس کالج کو بنا دیا گیا لکھناؤ یونیورسٹی کے اندر تو اب یہ لکھناؤ یونیورسٹی کے اندر ہے دوہزار دو میں گورنمنٹ آف اترپردیش نے مایا وطی جی نے اسے یونیورسٹی سٹیٹس دیا تھا اور اس کو چھترپتی شاہو جی مہاراج میڈیکل یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد دوہزار تین میں مولائن سنگھ یادف جی آئے انہوں نے مایا وطی جی کو ریپلیس کر کے چیف منسٹر بن گئے اور انہوں نے اکتوبر دوہزار تین میں یونیورسٹی کو واپس کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی بنا دیا گیا اس کے بعد پھر نیم چینجنگ پھر ہو گئی دوہزار سات میں پھر سے اس کو بنا دیا گیا چھترپتی شاہو جی مہاراج میڈیکل یونیورسٹی اب پھر ایس پی میں دوہزار بارہ میں آیا تو اس کو پھر سے اس کو کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا گیا اور ابھی فار ڈا ٹائم بینگ یہ کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی ہی ہے اسی طریقے سے ڈینٹل فیکلٹی کے ساتھ بھی اوپر نیچے کرتے چلے گئے فیکلٹی کو 1949 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا انٹی ڈپارٹمنٹ کے سیکشن کے طور پر اور اس کو کنورٹ کر دیا گیا ایک سیپرٹ ڈپارٹمنٹ 1950 میں اور پھر اس کو ایک نئی بیلڈنگ میں پہنچا دیا گیا 1952 میں اور 2002 میں جب یونیورسٹی کو اسٹیبلش کیا گیا تو اس کو ڈینٹل کاللج بنا دیا گیا کانسٹوینٹ کاللج آف یونیورسٹی 2004 میں اس کو اپگریٹ کر کے سٹیٹ یونیورسٹی بنا دیا گیا یو پی کنگ جارج یونیورسٹی آف ڈینٹل سائنس اور وہ سارا کا سارا ایکٹ سے ہوتا ہے ان کے لیجسلیٹیو اسیمبلی کے ایکٹ سے ہوتا ہے گورنمنٹ کے ایکٹ سے تو 2007 میں گورنمنٹ ریورٹ نے کر دیا اس کو ڈیسیجن کو اور پھر اس کو ڈیو پی کنگ جارج یونیورسٹی آف ڈینٹل سائنس پھر سے فیکلٹی آف ڈینٹل سائنس بن گیا جیسے کی سٹارٹنگ میں یہ تھا اب کاللج کی بات کرتے ہیں ہم کیا کیا کورسز کاللج کے اندر ہیں کاللج کے اندر ہے ساڑھے چار سال کا ایم بی بی ایس کورس ہے اس کے ساتھ ایک سال کا کمپلسرنگ روٹیٹنگ انٹرنشپ ہے یہاں پہ ڈائیسو سیٹ ہے ایم بی بی ایس کے لیے اور ایک کیاون سیٹ ہے بی ڈی ایس کے لیے جو کی نیٹ یو جی اگزام کے ثروف فل ہوتی ہیں یہاں پر اٹھائیس پی جی کورس بھی ہیں تیرا ڈاکٹرال کورس بھی ہیں اور یہاں پہ سارے کے ساری برانچز آف میڈیسن ڈینٹل کا ہے ایک ٹریننگ پروگرام کیونکہ پرانی یونیورسٹی ہے تو اس لیے اس وجہ سے سارے کے سارے پروگرامز اس یونیورسٹی میں مل جاتے ہیں یہاں پر ڈیپلوما ہے پیچی ڈیپلوما کورسز ہیں یعنی کہ ڈیپلوما کورسز بھی ہیں اور نارمل کورسز بھی ہیں اب جب رانکنگ کی بات کرتے ہیں تو نانشنل انسٹیوٹ آف رانکنگ فریمورک نے اس یونیورسٹیو کو بتیسویں رانک دی ہے امانگس یونیورسٹیز یونیورسٹیز میں اس کے تھرڑی سینگن رانک اب ان کے الگ الگ رائٹیریاں ہیں لیکن اگر میڈیکل کالج میں دیا گیا تو ٹینتھ امانگ میڈیکل کالجز ہیں اور پچاسویں رانک اوورال ہے اب اس کو سکتھ دیا گیا تھا میڈیکل کالج میں انڈیا دو ہزار انیس میں آؤٹلوک انڈیا اور سیونتھ دیا تھا دو ویک میں تو الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رینکنگ ہے لیکن ایک بات کنفرم ہے بہت اچھا کالج ہے ریلی ویری گوڈ کالج ون اف دا بیس انڈیا اور ای بلیب بیس ان رتا پردیش تو ہر کوئی اس کالج میں جانے کی کوشش کرتا ہے دس از دا کالج اب یہاں پہ جب ہم میڈیکل یونیورسٹی کی بات کر لگتا ہوں میں تو ایک لیڈنگ انسٹیوٹ ہے میڈیکل سٹیڈیز میں اس کا ریپورٹیشن بہت زیادہ ہے بہت پرانے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر بڑی پراؤڈلی وہ ڈسپلے کرتے ہیں کہ وہ کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے ویرائیٹی آف کورسز ہے میڈیکل فیلز میں کرائیٹیریہ کی الیجیبیلٹی دیکھ لیں ہم کیا ہے کرائیٹیری آف الیجیبیلٹی الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہے اس کا الیجیبیلٹی انڈ ایڈمیشن کرائیٹیریہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بیسک کرائیٹیریہ تو یہ ہے کینڈیڈٹ کو ایک ہائیر سیکنڈری فرما ریکنگنائز یونیورسٹی آف بورڈ ہے جیسے کی یہاں تک کہ ایک بات کا ذہان رکھئے گا جو اوپن بورڈ ہے سکول کا اوپن بورڈ سکول آف سکول وہ بھی ریکنگنائز ہے آپ اوپن یونیورسٹی سے بھی مجھے نہیں پتا کوئی کرنا چاہے کسی وجہ سے اگر کرنا پڑتا ہے تو آپ اوپن سے بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی ریکنگنائز یونیورسٹی ہے اور بھی کافی سارے یونیورسٹیز ہیں جو ریکنگنائز ہیں ڈیلی اور نیٹ ٹیسٹ ایگزام تو نیٹ ایگزام کے تھرو آپ کو کلیر کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کی کٹ آف کو کلیر کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر پی جی ایڈمیشن کے لیے بھی ہے اور یہاں پر الگ الگ دوہو میں پی جی ایڈمیشن کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ کہیں پر بھی آپ ایم بی بی ایس کے لیے بات کرتے ہو تو آج کی تاریخ میں ایم بی بی ایس کے بعد پی جی کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے it is a necessity کہ آپ کو پی جی کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ جس کالج میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ کو اسی میں پی جی ملتا ہے تو ایک advantage رہتا ہے آپ کے لیے سارے کساری چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے you are comfortable with it تو وہ بات ہو جاتی ہے تو اس لیے پی جی کا کورس بھی تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اچھا رہتا ہے کہ آخر کار ہم کیا چاہتے ہیں now یہاں پر اس کے اندر diploma courses بھی ہیں postgrad level پہ eligibility admission criteria آرام سے ہیں کہ list of courses and specialization are دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس md میں کون کون سے ہیں یہاں پر anesthesiology anatomic community medicine forensic medicine general medicine microbiology obstetrics gynecology pediatrics pathology pharmacology physical medicine rehabilitation physiology psychiatry radio diagnosis radiotherapy tuberculosis respiratory diseases hospital administration in سب md کی ڈگری اور ms کی ڈگری orthopedic surgery ear nose throat general surgery ophthalmology pg diploma anesthesiology pediatrics pathology obstetrics and gynecology radio diagnosis ophthalmology mds oral and maxillofacial surgery periodontics prostodontics orthodontics conservative dentistry pedodontics یہ mds dental sciences میں تو it's all available تو جو بھی field آپ چوز کرتے اس میں آپ پی جی بھی یہاں پر مل جاتا ہے پی جی کا admission جو normal ہو گیا ہے اب وہ criteria up 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 admission to mds are based on up state post graduate medical entrance organization night pg for 85% 85% seats up students up domicile all india put up 15% اب جگہ ہم seat distribution کی بات کرتے ہیں تو unreserved seat 637 rank تک ملا تھا اور 629 marks OBC اور SC کے لیے 34 1051 rank پر admission ہو سکتا ہے تو that's what we have as the admission criteria so it's a beautiful college very nice college you can really think about it اور اب تھوڑا صاحب ہم بات کر لیت اپنی special classes کے بارے میں special classes کے اندر پردیف سکی سپیشل کلاس ہوتی ہے دس بجے کورا سکی ہوتی ہے دس بجے مہیندر سر فزکس لیتے ہیں نو بجے صبح اور نو بجے شام کو میری ہوتی ہے بارہ بجے دوپہر کو اور رات کو گیارہ بجے سیپ میم لیتی ہیں ایک بجے کلاس تیپ سر لیتے پانچ بجے کلاس اور انو سر لیتے ہیں چھ بجے کلاس تو دس is what we have as that special class schedule and then we have the YouTube schedule اب دیکھو آپ جیسے بھی پڑھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ویسے پڑھانے کو تیار ہے آپ special کلاس کے پڑھنا چاہتے ہیں YouTube کے پڑھنا ہیں اپنی sessions لے رہے ہیں کوئی questions discuss کر رہا ہے کوئی سب کچھ ہو رہا ہے یعنی کہ پورا کورس یہاں پر ہو رہا ہے گیارہ بجے بجے بٹنی کلاس ہے پرٹی کمیم کی دیپک سر کی بارہ بجے chemistry کی مہندہ سر کی اور انو سر کی تین اور چار بجے یعنی تین سے پانچ بجے تک ان دونوں کی کلاس سی پہ ہم پانچ بجے zoology لے رہی ہیں میں چھ بجے chemistry لے رہا ہوں جس کے اندر چھ بجے ہم بات کر رہے ہیں پورے کورس کی منڈے ٹوز دے ویڈنس جی کو ہم ٹھوز سر لے رہے ہیں physics آٹ بجے نو بجے ہم لیتے ہیں انٹی ابھیاس کے کوششن جس کے اندر ہر ٹاپک وائز کوششن ڈسکس ہو رہے ہیں سو آپ کو جس بار بھی اگزام دینا ہے یہ ساری کلاس اٹین کیجئے اور آپ کا کورس پرلی کمپلیٹ ہو کو آتی چلی جاتی ہے جتنے بھی یوٹیوب کے لنک ہیں اور اگر آپ کوئی لنک مس کر جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس livedaily.me جس پہ جب آپ کلک کرتے تو سامنے آپ کے ایک شیٹ کھل جاتی ہے جس کے اندر سارے سارے جتنے بھی کورس ساتھ ان کے پیڈی ایف نوٹس بھی آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ structured manner میں جو lecture چاہیں attend کر سکتے ہیں now again this is free of cost جس میں کوئی charges نہیں ہے آپ کی data costs لگتی ہے وہ تو can't help it لیکن ہاں اس کے علاوہ کوئی charges نہیں آپ یہاں پر جیسے پڑھنا چاہے پڑھئے ہاں بس اس کو اب یہاں اگر overcome کرنا چاہتے ہیں تو unacademy subscription unacademy subscription میں وہ سارے کے drawbacks ختم ہو جاتے ہیں جو youtube کے ساتھ ہوتے unacademy subscription میں آپ جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ live classes جس میں ایڈیوکیٹر کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے آپ ان سے questions پوچھ سکتے ہیں question کے جواب آپ مل سکتے آپ live quizzes میں participate کریں جس کے اندر آپ پورا live leader board ملتا ہے پول ملتے ہیں اسی سمعے آپ پتہ جاتے آپ کی position کیا ہے یہاں پر سارے انالیسز یہاں پر آویلیبل ہیں کہ آپ نے کہاں پہ کیسا perform کیا and then you can actually ask your doubts یہ آپ اپنے doubts بھیج سکتے ہیں فوڈو کیچ کے آپ doubts بھیج سکتے ہیں جن کا answer immediately educators دے دیتے جیسے کہ یہاں پہ میں اپنے answers دے رہا ہوں تو ساتھی ساتھ یہاں پر پورا پورا analysis ہو رہا this is the life test series which is going on with interaction اور یہاں پہ سب 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 جاتے ہیں آپ کسی بھی کلاس کو attend کر سکتے ہیں جو کرنا چاہے ڈائریکٹ لائف کرنا چاہے لائف کر لیجئے ریکارڈنگ دیکھ لیجئے آپ سارے سارے جس کورس میں چاہے انرول کر سکتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ آویلیبل ہے سارے کے سارے 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 کرنا کیا ہوتا اس کے لیے انرکیڈمی لرننگ آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اسے انسٹال کرنے کے بعد آپ جائیں گے اس نیٹ یو جی پر سپیشل کلاسز جائن کر سکتے تو یہاں سے سپیشل کلاسز میں چلے جائیے کوئی دکت نہیں ہے سپیشل کلاسز کے لنکس آپ کو مل جاتے ان کو کلک کیجئے سیدھا سکتے ہیں تو یہاں پہ سپیشل کلاسز پہ چلے جائیے اگر آپ پلس کو جائن کرنا تو آپ کا cost پڑتی ہے 2100 روپیز پر month taking the code av live تو av live code اگر آپ use کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ 10% regular price پہ discount مل جاتا ہے 24 month is for 2022 students 6 month is for 2021 اور اگر کوئی doubtful ہے تھوڑا سا بھی تو 1 year کا course لے سکتا ہے best of both the worlds آپ کو 9 تک کا course پھر سے مل جاتا ہے آپ دوبارہ بھی تیاری کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے iconic subscription جیسے plus subscription کے اگر میں بات کرتا ہوں تو وہاں پہ بہت سارے benefits ہے iconic is additional to that جیسے یہاں پر mentors آپ کو properly guide کرتے ہیں آپ کو پورا پورا جیسے تو ہم سارے teachers guide کرتے لیکن یہاں پہ ایک mentor assigned ہوتا ہے جو آپ کو پورا analysis دیتا ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ روز کا study plan کر سکتے study planner ہے analysis ہے and here again it is not a big thing یہاں پہ 12 month course کی بات کرتے ہیں تو per month cost پڑھتی ہے 3375 course obviously آپ EV live use کریں گے تو اس پہ آپ کو یہ discounted price مل جاتا ہے 24 month کا course obviously that is quite cheap 2288 rupees per month کی cost میں آپ 24 month کا course مل جاتا ہے and that's what we have as prices اور اس کو آپ کیسے بھی پی کر سکتے کسی بھی electronic medium میں آپ اسے پی کر سکتے debit card credit card EMI UPI wallet کچھ بھی کیسے بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو مل جاتا ہے need UG workshops expert guidance test analysis study planner so many so many things اور اب آپ جڑ جائیے need bell icon کو press کیجئے جس سے اگر کوئی بھی نئی چیز بنتی ہے تو آپ کو notification مل سکے PDF notes آپ download کر سکتے ہیں for all the courses that are being held and جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ need live daily channel پر اور بھی ہمارے پاس channels ہیں we have the different channels جس need 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 voyage need toppers need hello physics need telugu یہ سارے کے سارے channels ہمارے پاس ہیں آپ کو جو channel پسند آتا ہے آپ سب